بس تو پھر ٹھیک ہے اگر کوئی بال نظر آئے تو میرے حوالے کر دینا اس کی کھال اتار کر تمہیں واپس کر دوں گا میں نے جواب دیا اور تصور علی ہنسنے لگا میرے چاروں یار بخیر و خوبی اپنا کام سر انجام دے رہے تھے مثلا جو بھی حرکت کر سکتے تھے کر رہے تھے ابھی ان کے پاس پچھلا ہی سرمایہ اتنا کافی تھا کہ وہ عیش کی زندگی بسر کر رہے تھے کبھی کبھی البتہ سب ایک دوسرے سے خسر پسر کرتے ہوئے نظر آتے ایک بار میں نے چھاپا مار کر پکڑ لیا اور ان سے حلفیا بیان لیا تو کشوری کہنے لگا اصل میں جہانگیر بھئیہ ہم لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ آگے ہمارا کیا ہوگا ہاتھ جتنا کھل گیا ہے اخراجات اس انداز میں ہو رہے ہیں کہ آگے چل کر خطرہ پیدا ہو گیا ہے فون کی گنٹی بجی اور میں نے ریسیور اٹھا لیا ہیلو میہ مسٹر جہانگیر جمال شاہ ہوتے ہیں فرمائیے میں بول رہا ہوں میں دوسری طرف سے بولنے والی کی آواز نہیں پہچان سکا کرنل اعجاز جواب ملا اوہ سر خیریت میں بخلا گیا ہاں فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ خیریت ہے یا نہیں حکم دیجئے کس وقت مل سکتے ہو ہر وقت آپ حکم دیجئے آج رات تمہیں ڈینر دینا چاہتا ہوں جی جی میں نے حیرت سے کہا رات کا کھانا میرے ساتھ کھاؤ ممکن ہو سکے تو آٹھ بجے میرے گھر پہنچ جاؤ حاضر ہو جاؤں گا ہاتھ میں تھامے رہ گیا کون تھا آفتاب کمال حیرت سے بولا اور میں نے چونک کا ریسیور رکھ دیا ڈینر پر دعوت دی ہے اوہ آفتاب کمال نے ہونٹ سکوڑے کیوں کچھ عجیب سا لگ رہا ہے چیف ہم لوگ منتشر ہو جائیں گے اور پھر اب آپ کو چھوڑنا کچھ ممکن نہیں ہوگا چیف بہت مشکل ہوگا آفتاب کمال نے کہا عالم کشف میں ہو نہیں چیف عالم حقیقت میں بھلے آدمی کچھ مو سے تو پھوٹو یہ دعوت کچھ خطرناک لگ رہی ہے مجھے اصل میں چیف آرمی کے پاس آپ کا بہترین ریکارڈ ہے کسی بھی لمحے یہ ریکارڈ آپ کے لئے خطرناک بن سکتا ہے تمہارا خیال ہے کوئی مہم میرے سپرد کی جائے گی امکانات لگتے ہیں پھر کیا کرنا چاہیے مجبوری ہے چیف خیر فوراں ہی تو یہ سب کچھ نہ ہو جائے گا دیکھنا یہ ہے کہ کام کیا ہے کوئی طریقہ کار اختیار کریں گے آفتاب کمال کے خدشات کبھی بیمانی نہیں ہوتے تھے اس کا مجھے طویل تجربہ تھا بہرحال ابھی یہ سب کچھ ذہن پر مسلط کر لینا مناسب نہیں تھا مکرہ وقت پر تیار ہو کر چل پڑا فوجی ڈسیپنلن ضربل مثل ہوتا ہے مجھے یقین تھا کہ کرنل اعجاز میرے منتظر ہوں گے میرا اندازہ بلکل درست نکلا کرنل اعجاز نے میرا پرتپاک استقبال کر کہ مجھے تعریفی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا جہاں تک مجھے علم ہے تم شادی شدہ ہو جہانگیر جمال شاہ جی سر اس کے باوجود اس قدر سمارٹ ہو تمہیں دیکھ کر رشک ہوتا ہے عموماً لوگ شادی کے بعد قاہل الوجود ہو جاتے ہیں اور اس کے سرات ان کے جسم پر پڑتے ہیں کچھ لوگ تو قدرتی طور پر ایسے جسموں کے مالک ہوتے ہیں جو اپنی جگہ قائم رہتے ہیں لیکن بعض لوگ خود پر بہت محنت کرتے ہیں میرے خیال میں تم خیر یہ بتاؤ کھانا کس وقت کھاتے ہو جب سامنے آجائے سر میں نے جواب دیا اور کرنل اعجاز ہنس پڑے اس میں بوک کا کوئی دخل نہیں ہوتا ویسے میں ساڑھے آٹھ بجے کھانا کھا لیتا ہوں یہ فوجی ٹائم ہے ساڑھے آٹھ تو بجنے والے ہیں ہم ڈرائنگ روم کے بجائے ڈینر روم میں چل رہے ہیں کرنل اعجاز نے کہا کھانا خاموشی سے کھایا گیا اس کے بعد کرنل مجھے اپنی پرائیویٹ رہاش گاہ میں لے گیا اور بولا بیٹھو فیروز یا کیس تمہاری پسند کے مطابق نمٹ گیا جی سر تم نے اس نوجوان پولیس آفیسر کی تقدیر جگہ دی اس کے لیے بڑے اعزازات منتخب کیے جا رہے ہیں مجھے خوشی ہے سر تم نے تھوڑی بہت مدد مجھ سے بھی لی تھی اس میں قصور میرا نہیں ہے نہ ہی میں وہ مہاجن ہوں جو فوراں ہی اصل کا سودھ مانگنے لگتے ہیں یہ مسئلہ بلکل مختلف ہے تمہارے سابقہ ریکارڈ نے تمہیں اس مشکل میں بھنسایا ہے یہ دیکھو یہ قائن ڈی ایکس ایمرونہ ہے تم نے ریاست ایمرونہ میں کچھ ناقابل یقین کارنامے سر انجام دیئے تھے جی سر مجھے وہاں بیجا گیا تھا اور اس کے بعد تم جو ریزرٹ لائے وہ ناقابل یقین تھا میرے پاس یہ فائل ہائی کمانڈ سے بیجی گئی ہے اور ہدایت ملی ہے کہ اس شخص سے رابطہ قائم کر کے اسے نئے مشن کے لئے تیار کروں تمام تر ذمہ داریاں مجھے سوپ دی گئی ہیں تم اس فائل پر ایمارکس دیکھ سکتے ہو میں جب اس فائل کی ورگ گردانی میں مصروف ہوا اور اس کے بعد میں نے اس میں لگی ہوئی تصویر دیکھی تو پہلے تو ششدر رہ گیا پھر خوب حیصہ یہ سوچ کر کہ تم یہ سمجھو گے کہ تمہارا تھوڑا سا کام کرنے کے بعد میں نے فوراں ہی اپنا ایک کام تمہارے سپرد کر دیا کرنل اعجاز نے مسکرا کر کہا میں نے نہائیت دل سوزی سے کہا نہیں جناب ایک بات میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ فوج ہمیشہ وطن کے دفاع کے لئے زندگی ہتھیلی پر رکھتی ہے اگر وطن عزیز کے لئے کوئی ذمہ داری کسی کے شانوں پر ڈال دی جائے تو یہ اعزاز ہے اس شخص کے لئے ہم جس ملک کا کھاتے ہیں جس زمین پر ہماری نسلیں پروان چڑھتی ہیں اگر ہم اس کے لئے کچھ کر لیں یا کوئی ایسا لمحہ پیش آج جائے کہ زمین کو ہماری ضرورت ہو وطن کو ہماری طلب ہو تو یہ اعزاز ہے ہمارے لئے ورنہ کون ہیں اور کتنے ہیں جنہیں یہ اعزاز ملتا ہے میں بالکل اس انداز سے نہیں سوچ رہا بلکہ خوش ہوں کہ میرے کسی چھوٹے موٹے کام نے مجھے اتنی عزت بخش دی ہے کہ دوبارہ مجھے کسی کام کے لئے منتخب کیا گیا میرے ان الفاظ کا رد عمل کرنل اعجاز کے چہرے پر نمائی تھا وہ بہت متاثر ہوئے تھے اور شاید میرے ان الفاظ پر جذباتی ہو گئے تھے چند لمحات کچھ نہ بول سکے پھر حلق صاف کرتے ہوئے بولے اگر کوئی شخص ہمیں نمائی خوبیوں کا حامل نظر آتا ہے تو در حقیقت یہ اتفاق نہیں ہوتا بلکہ اس کے پسے منظر میں اس شخص کی خوبیاں چھپی ہوتی ہیں یقین کرو جہانگیر جمال شاہ تمہارے الفاظ نے مجھے رولا دیا ہے رو نہیں سکتا لیکن دل سے آنسوں نکل پڑے ہیں میں ایک غیر فوجی شخص کو اس کے عظیم جذبے پر سلام کرتا ہوں تمہارے دل میں اگر وطن عزیز کے لئے اس قدر محبت ہے تو کسی بھی طرح تم سرحدوں کے ان محافظوں سے کم نہیں جو دن کو دن اور رات کو رات نہیں سمجھتے خیر میرا خیال ہے ہم کافی جذباتی گفتگو کر چکے ہیں اب کام کی بات پر آ جاتے ہیں میں تمہیں اب پورے اعتماد کے ساتھ اس سلسلے کی پوری تفصیل بتاتا ہوں ہمارے ہاں نئے انتخابات ہوئے اور ان انتخابات کے نتیجے میں نئی حکومت تشکیل پائی ہے جہاں کئی پارٹیاں انتخابات میں شمولیت اختیار کرتی ہیں وہاں ان کے درمیان مقابل بازی بھی ہوتی ہے تھوڑے بہت اختلافات بھی چلتے ہیں لیکن حکومت کی کاروائیاں ان اختلافات سے بلکل مختلف ہوتی ہیں یہ تو سارے معاملات اندرونی ہیں اور ہم ان معاملوں کو خود ہی نمٹانا جانتے ہیں ہمارے آپس کے اختلافات سے اگر دوسرے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں تو ظاہر ہے انہیں اس کا موقع نہیں دیا جائے گا ان انتخابات کے نتائج میں جو حکومت تشکیل پائی ہے اس کو کسی بھی طرح غلط ثابت کرنے کے لیے ہمارے پڑوسی ملک نے کاروائیاں شروع کر دی ہیں کیونکہ یہ بات تمہارے علم میں بھی ہے کہ پڑوسی ملک جس اندرونی خلفشار کا شکار ہے اس سے نکلنے کے لیے اسے کوئی راستہ نہیں مل رہا ایسے حالات میں جبکہ وہ اندرونی طور پر اپنی تمام طرح درندگیوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے غلط کاریوں میں مصروف ہیں اور اس پر چاروں طرف سے گرفت ہو گئی ہے تو وہ نہیں چاہتا کہ ہمارے اپنے وطن عزیز میں حالات پرسکون رہیں وہ ان حالات سے دل برداشتا ہے اور ہمارے ہاں خلفشار چاہتا ہے چنانچہ ایک اطلاع کے مطابق راہ ایجنٹوں کا ایک بڑا گروپ کسی نہ کسی طرح سرد پار کر کے اندر داخل ہو گیا ہے اور مختلف علاقوں میں پھیل گیا ہے اس کے رہنمائی یہودی لابی کے لوگ کر رہے ہیں یہ بات بھی تمہارے علم ہے کہ ان دنوں ہمارے پڑوسی ملک میں اسرائیلی ایجنٹ خصوصی طور پر کاروائیوں میں مصروف ہیں اور ان لوگوں کو تربیت دے رہے ہیں راور موساد مل جل کر ایسے بیانک منصوبے ترطیب دے رہے ہیں جن سے ہمارے ملک کو نقصان پہنچے ایجنٹوں کا یہ گروہ یقینی طور پر پہلے سے اپنا جال یہاں بچھائے ہوئے ہیں جہاں تک ہمارے آدمیوں کو علم ہو سکا ہے ابھی یہ گروہ ہمارے کچھ مخصوص علاقوں تک محدود ہے کیونکہ بعد میں اس کے لئے ناکہ بندی کر دی گئی ہے اور چونکہ یہ فوجی معاملات تھے فوج نے اپنے طور پر بیرونی کاروائیاں تو کر لی ہیں لیکن اندرونی کاروائیوں کے معاملات ذرا مشکل نظر آ رہے ہیں ہم برائے راست اندرونی طور پر فوجی کاروائی اس لئے نہیں کر سکتے کہ یہ بات نہیں جانتے کہ کون کون اس میں ملویس ہے اور اگر حکومتی پیمانے پر یہ کاروائی کی جائے تو کیا سیاسی پیچیدیاں پیدا ہو سکتی ہیں ہم نے جن دو علاقوں کا انتخاب کیا ہے اور جہاں کے بارے میں ہمیں ریپورٹیں حاصل ہوئی ہیں ان میں سے ایک کو گرین فیلڈ کا نام دیا جاتا ہے اور دوسرے کو براؤن فیلڈ براؤن فیلڈ وہ پہاڑی علاقہ ہے جو چٹیل پہاڑوں اور اس کے درمیان آباد آبادیوں میں ہے اور گرین فیلڈ وہ سرسبز و شاداب علاقہ ہے جہاں کی اپنی روایات دنیا کے لیے ایک عجوبہ ہے مطلب میرا یہ ہے کہ ان دو علاقوں میں ان ایجنٹوں نے اپنے ہاتھ پاؤں پھیلا رکھے ہیں اور چونکہ یہ کاروائی بہت پہلے سے جاری تھی اس لئے وہاں پر ان کی نمائندے پہلے سے موجود ہوں گے اور کسی نہ کسی شکل میں اپنی حیثیت قائم کر لیں گے چنانچہ ان کے درمیان ان لوگوں کو تلاش کرنا ہے بات اصل میں یہ ہے مائی ٹیئر مسٹر جہانگیر جمال شاہ ہمیں میرا مطلب ہے کہ ہائی کمان کو اس وقت ایسے ہی ایک صفاق قاتل کی ضرورت تھی اور اس قاتل کو راہ کے ان ایجنٹوں کو ختم کرنا ہے جو ہمارے درمیان داخل ہو گئے ہیں اصل میں یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ ہم ان ایجنٹوں کو گرفتار کر کے حکومتی کاراوائی کریں کیونکہ کچھ سیاسی معاملات ایسے چل رہے ہیں کہ اس سے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں چنانچہ ہائی کمان نے تیع کیا ہے ان میں سے جو جہاں اور جس شکل میں دستیاب ہو جائے اسے وہی ہلاک کر دیا جائے اور اس کے ساتھ ذرا بھی رائت نہ برتی جائے اب تمہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے جہانگیر جمال شاہ کہ اگر ہم باقاعدہ اس کاراوائی کے لیے اپنے ایجنٹوں کو مقرر کرتے ہیں تو ان کا منظر عام پر آ جانا یقینی ہوگا اور وہ بہ آسانی حکومت سے منسلک کیے جا سکتے ہیں اگر تم میرے ان الفاظ کی پیچیدگیوں کو محسوس کر رہے ہو تو سمجھ رہے ہوگے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں چنانچہ اس وقت ان کے مقابلے کے لیے کچھ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو ان کا سامنا کرنے کے بعد ان پر قابو پائیں اور انہیں ہلاک کر دیں چونکہ ایمرونا میں تمہارے اقدامات کچھ ایسے ہی رہے ہیں اور اس کی ریپورٹ باہر سے محصول ہوئی ہے چنانچہ مجھے یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ جہانگیر جمال شاہ نامی شخص کو تلاش کیا جائے جس نے ملٹری انٹیلیجنس کے لیے اور بہت سے ملکی مفادات کے لیے دنیا کے مختلف گوشوں میں کام کیا ہے اور ملک کو شاندار پیمانے پر اس کے مفادات میں مدد دی ہے جہانگیر جمال شاہ میں تو حیران رہ گیا ہوں تمہارے بارے میں کچھ تفصیلات بے شک میرے علم ہیں اور تم نے کچھ کارنامے میرے لیے بھی سر انجام دیے ہیں لیکن تمہارا فائل اس طرح ہائی کمان کے پاس موجود ہوگا اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا اور یہ احمق لوگ جو تمہارا راستہ کارتے ہیں اگر یہ بات جان لیں تو میں سمجھتا ہوں ان کا دم ہی نکل جائے خیر تم اس وقت یہ نہ سوچنا کہ میں تمہاری ستائش کر کے تمہیں اپنی مقصد براری کے لیے استعمال کر رہا ہوں فائل تمہارے سامنے ہے اسے پڑھو مجھے جو ہدایت ملی ہے اس فائل کا تعلق صرف ان ہدایت سے ہے باقی بعد کی تفصیل تمہیں میرے ڈپارٹمنٹ کے لوگ فراہم کریں گے بشرتے کہ تم اس کام پر آمادگی کا اظہار کرو مجھے اس محبت پر غرور ہے جناب جو مجھے اپنے وطن عزیز سے ملی ہے اور یہ میرے لیے اعزاز ہے تم اس کے مستحق ہو جہانگیر جمال شاہ شکریہ جناب اب یہ بتاؤ جو ذمہ داری تمہیں سونپی گئی ہے اس کے لیے میں حکام کو کیا جواب دوں آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں مطلب میں آپ کا مکمل اعتماد چاہتا ہوں کرنل مجھے اس وقت زیادہ خوشی ہوتی جب آپ یہ ذمہ داری قبول کر لیتے اور تینک یو مائی سن تینک یو ویری مچ میں ڈیپارٹمنٹ کو اطلاع دیے دیتا ہوں بہت بہتر سر گھر سے تو فرصت مل جائے گی مکمل اوکے میں مطمئن ہوں کرنل اعجاز نے کہا پھر وہ کسی سوچ میں ڈوب گئے بہت دیر وہ خیالات میں گم رہے پھر ایک گہری سانس لے کر بولے اصل میں اس دور کی سیاست ہم میں سے ہر شخص کے لیے دکھ کا باعث ہے اقتدار کا حصول دولت کی خواہش انسان کو انسانیت سے اتنی دور لے گئی ہے کہ اس کے پہلے کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا سیاست ملکوں کی سیاست نہیں ہے بلکہ یہ گرر ہر خاندان ہر محلہ ہر شہر سیاست کا اکھاڑا بن چکا ہے خاندانوں میں سیاسی رکابتیں چلتی ہیں ہر شخص ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی فکر میں سرگردان ہے حالانکہ اس سے پہلے بھی یہی طرز معاشرت تھا طبقات بھی تھے اور ان طبقات کا تائیل لازمی سمجھا جاتا تھا اس دور میں ہر شخص ایک دوسرے سے مقابلے کرتا نظر آتا ہے اور اصل میں مقابلے کی یہی فضاء بہت سی معاشرتی برائیوں کا سبب بن گئی ہے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو غیر ملکی ایجنٹ یہاں سرگرمے عمل ہیں وہ تو اپنے وطن کے لیے کام کر رہے ہیں لیکن جو لوگ ان کے آلہ کار بن گئے ہیں ہمیں اصل میں وہ سب سے زیادہ باعث سے تکلیف ہوتے ہیں اور انہی سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے خیر جہانگیر جمال شاہ میں غیر ضروری راستوں پر بٹک گیا ہوں اب تم اپنے طور پر اس سلسلے میں کوئی بہتر پروگرام ترتیب دے لو ڈیپارٹمنٹ کے کچھ افراد تمہارے ساتھ معاونت کریں گے اور تمہیں مکمل بریفنگ دے دیں گے کرنل ایجاز کا مطلب میں سمجھ گیا تھا اب اس کے بعد یہاں رکنا ایک بے مقصد سی بات تھی چنانچہ میں ان سے اجازت لے کر اٹھ گیا کرنل ایجاز مجھے نہایت محبت کے ساتھ میری گاڑی تک چھوڑنے آئے تھے اور اس کے بعد میں چل پڑا بھر طور آفتاب کمال سے میں نے جو پیشکش کی تھی اور آفتاب کمال نے اس سلسلے میں اپنے جن خیالات کا اظہار کیا تھا وہ بلکل درست ثابت ہوئے تھے ویسے میری زندگی بھی خاصی دلچسپ ہو گئی تھی کسی ایک جگہ نہیں اٹک سکتا تھا پچھلے دنوں جو کاراوائی کی تھی اور اس کے تحت جو کارنامے سر انجام دیے تھے وہ بڑے منافع بخش ثابت ہوئے تھے لیکن یہ ادائی تھی بہرحال میں یہاں سے کما رہا تھا اور میری معاونت اس طرح کی جا رہی تھی کہ شاید کوئی دوسرا تصور بھی نہ کر سکتا ہو ایسے حالات میں جب مجھ سے اس کی ادائیگی مانگی جائے تو میں اسے مو کیسے مور سکتا ہوں را اور موساد کے ایجنٹ میرے وطن میں داخل ہو کر جو تخریبی کاراوائیاں کرنے والے تھے بدا میری زندگی میں کیسے ممکن تھا کہ وہ کامیاب ہو جاتے آفتاب کمال مجھ سے زیادہ بے چین ہوا کرتا تھا میں یہاں سے سیدھا گھر ہی پہنچا تھا فریدہ مامو اختیار اور دوسرے اہل خاندان جنہوں نے میرے اس گھر کو آباد کر رکھا تھا مجھے بے پناہ چاہتے تھے اور کبھی کبھی ان سے تفصیلی باتیں بھی ہو جائے کرتی تھی میرا گھر ان سے پرونک تھا گو ڈی آئی جی تیمور جمال شاہ صاحب نے میری دنیا اپنی دنیا سے بلکل الگ کر دی تھی لیکن جو دنیا میں نے فریدہ کے ساتھ آباد کی تھی وہ کسی طور ان سے کم نہیں تھی بلکہ وہاں اداسیاں تھی ڈکٹیٹرشپ تھی تسلط تھا جبکہ ہمارے ہاں یعنی میرے ہاں لوگ آسان اور سادہ زندگی گزار رہے تھے اور انہیں اپنی زندگی گزارنے کے اصولوں میں کسی دکت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا میرے ہاں نہ تو ڈکٹیٹرشپ تھی اور نہ ہی تسلط اس لیے اداسیوں کا گھر میں گزر تک نہ تھا ہر شخص خوش ہر شخص آزاد فریدہ محبت کرنے والی بیوی تھی ہر سلسلے میں تعاون پر آمادہ اس رات میری اس سے خاصی تفصیلی بات چیت ہوئی سب سے پہلے میں نے اسے بتایا کرنل احجاز نے مجھے بلایا تھا جی ہاں مجھے معلوم ہے ایک مہم میرے سپرد کی جا رہی ہے اور میرے اپنے خیال میں خاصی مشکل مہم ہے تفصیل تو نہیں بتا سکوں گا تمہیں کیونکہ ایک سرکاری راز ہے لیکن ان مشکلات سے آگاہ کیے دیتا ہوں جو اس مہم کے دوران پیش آ سکتی ہیں مجھے اندازہ ہے لیکن میں صرف ایک بات کہوں گی وہ بولی کیا سرحدوں کا تحفظ کرنے والے ماں بہنوں اور بیویوں سے جدا ہو جاتے ہیں اور جدائی کے ان لمحات کا یقین نہیں ہوتا بعض اوقات میرے موں میں خاک ان کی دائمی جدائی کی اطلاعات بھی ملتی ہیں لیکن مامتہ بری مائیں شفقت بری باپ پیار کرنے والی بہنیں اور محبت کرنے والی بیویاں انہیں اسی فخر و غرور سے اس مقصد کے لیے روانہ کرتی ہیں جو ایک فوجی گرانے کا میار ہوتا ہے میں بھی انہی میں شامل ہوں آپ کے ساتھ پوری طرح معاون اور استعاون پر دل سے بہت زیادہ خوش میں ہر دم ہر آن آپ کی صحت آپ کی زندگی کے لیے دعا گو رہتی ہوں اس زندگی کے لیے جو مجھ سے زیادہ اس وطن کی امانت ہے میں کسی بھی سلسلے میں آپ سے الگ نہیں ہوں شکریہ فریدہ بہت بہت شکریہ میں بھی ایک عجیب اور غریب کیفیت کا شکار ہوں فریدہ ہنسنے لگی پھر بولی کیا؟ یقین کرو فریدہ ایک جذباتی حادثے نے تم سے شادی کرنے پر آمادہ کر دیا تھا لیکن اب سوچتا ہوں کہ وہ حادثہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا تم جیسی قابل فخر بیوی مجھے کیسے ملتی اگر آپ یہ الفاظ مزاق میں بھی کہہ رہے ہیں تو یہ میرے پورے وجود کا زیور ہے نہیں یہ مزاق میں نہیں کہہ رہا ہوں بہر طور یہ جذباتی باتیں جاری ہی رہی فریدہ کو بہت سی ہدایات دے دی تھی میں اس کے بعد بظاہر سوتا بن گیا لیکن حقیقتا میرا ذہن بہت سی بھول بلائیوں میں گم تھا میں سوچ رہا تھا کہ اس بار ایک خوفناک مہم مجھے اپنے وطن ہی میں سر انجام دینا پڑے گی اس سلسلے میں نجانے کیسے کیسے لوگوں سے واسطہ پڑے گا مجھے کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے جو میرے لیے بہترین رہبروں معاون ثابت ہو کوئی ایسا حسین طریقہ کار جس سے میں اپنے مقصد کی تکمیل کر لوں حالانکہ ابھی مجھے فوجی ہیڈکوارٹر سے بریفنگ نہیں ملی تھی لیکن اس کے باوجود میں کوئی ایسا منصوبہ تیار کر لینا چاہتا تھا کہ اگر مجھ سے کوئی اس بارے میں ایسا سوال کیا جائے تو میں ان لوگوں کو ایک جامع منصوبہ پیش کر سکوں رات کا نجانے کتنا حصہ انہی سوچوں میں گزر گیا اور در حقیقت میرے ذہن میں جو تانہ بنا بنا وہ بالکل ہی منفرد اور انوکھا تھا اس تانے بانے کے ذریعے میں ایک عظیم و شان دوکہ بن سکتا تھا ایسا دوکہ جس سے میرے دشمن میری جانی متوجہ ہو ہی جائیں ہو سکتا ہے فوجی ہیڈکوارٹر سے مجھے ان کے بارے میں تفصیلات نہ معلوم ہو سکے لیکن جو طریقہ کار میں نے اپنے طور پر سوچا تھا اگر اس پر عمل ہو جائے تو پھر لوگوں کا خود بخود مجھ سے رابطہ قائم ہوگا یہ ایک دلچسپ بات تھی اور میں سلسلے میں نہایت پر جوش ہو گیا تھا تو آفتاب کمال کی بات کر رہا تھا میں بھلا اسے سکون کہا رات کو نہ جانے کیسے اس نے مجھے چھوڑ دیا تھا لیکن جیسے چھوڑا اس بات کا مجھے بھی اندازہ تھا صبح ہی صبح وہ مجھ پر نازل ہو گیا تھا سوری چیف آپ کو اتنی صبح تکلیف دی ہے مجھے تاجب ہے تم نے مجھے اتنی دیر سے تکلیف کیوں دی میں نے ہستے ہوئے کہا نہیں چیف اس میں میرا قصور نہیں ہے تو پھر میرا قصور ہے کیا میں نے ہستے ہوئے کہا تو اور کیا چیف اصل میں فریدہ بابی سے آپ کی جذباتی گفتگو چل رہی تھی میں سارے معاملات میں مداخلت کر سکتا ہوں لیکن شہر اور بیوی کے معاملات میں نہیں اوہ مائی گارڈ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ فریدہ سے میری جذباتی گفتگو چل رہی تھی بس چیف رات اتنی ہو چکی تھی کہ صدر دروازے سے اندر داخل ہونا ایک غیر شریفانہ بات تھی میں جس طرح بھی اندر داخل ہوا بس اس کے بارے میں میں آپ کو کیا بتاؤں لیکن بعد میں مجھے مایوس واپس آنا پڑا میں ہسنے لگا پھر میں نے کہا اس طرح تم تو بہت خطرناک آدمی ہو آفتاب کمال آپ کے لئے کہاں چیف آفتاب کمال نے جواب دیا پھر بولا ذرا جلدی سے بتائیے کیا میرا اندازہ درست تھا سو فیصد گویا کوئی مہم آپ کے سپرد کر دی گئی ہے ہاں لازمی بات ہے کوئی فوجی مہم ہاں فوجی ہی ہے کہاں جانا ہوگا کہیں نہیں کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ اس بار مہم جو ہمارے اپنے ہی وطن میں آگئے ہیں اوہو گوڈ ویری گوڈ اس کا مطلب ہے کہ اپنے وطن ہی میں کام کرنا ہوگا ہاں پھر تو ایسی مہم مبارک ہے چیف کیوں اس لئے کہ میں بھی آپ کے ساتھ شرکت کر سکوں گا آفتاب کمال نے کہا اور میں ہسنے لگا پھر میں نے کہا لیکن اس مہم کے لئے میں نے جو منصوبہ بندی کی ہے آفتاب کمال اس میں شاید تم میری مدد نہ کر سکو چیف آپ اس کے لئے تو فکر مند ہونا ہی چھوڑ دیں کیا کام کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے یہ میں جانو اور میرا کام ہوں مگر ذرا تفصیل تو بتا دیجئے تفصیل تو ابھی مجھے خود بھی معلوم نہیں ہوئی آفتاب کمال کرنل اعجاز نے مجھے بتایا ہے کہ را اور موساد کے گھر چوڑ نے ہمارے وطن کے لئے جو مشکلات پیدا کر دی ہیں وہ واقعی قابل غور ہے تم نے اندازہ تو لگا لیا ہوگا کہ ہمارے خلاف ایک باقاعدہ مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے ادھر مجاہدین کشمیر پر موساد کی شورشیں بڑھ گئی ہیں اور ہندوستان کے دہشت گردوں کو کشمیریوں کے خلاف مختلف اسم کے ذرائے اسرائیل نے فراہم کیے ہیں اسی طرح اب وہ ہمارے وطن کے لئے بھی سرگر میں عمل ہو گئے ہیں